سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نولیج پاور آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نفل نماز شیئر کریں گے جو انسان بھی بارہ ربی الاول کو رات میں یا دن میں اس دو رکعت نفل نماز کو ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اس مبارک رات ان مبارک گھڑیوں کی برکتوں سے اس مبارک مہینے کی برکتوں سے ہمیشہ دنیا کی آفتوں سے محفوظ رہے گا سبحان اللہ بڑا ہی آسان عمل ہے آپ نے پورے سال میں صرف ایک مرتبہ کرنا ہے پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے اس عمل کو کرنے میں لیکن اس کی براکات ہمیں ہمیشہ ملتی رہیں گی جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں گے اللہ باق کے فضل و کرم سے ماہ ربی الاول شریف کی برکتوں سے ہمیشہ کے لیے دنیاوی آفتوں سے محفوظ رہیں گے تو بڑا ہی لا جواب عمل ہے آپ نے پوری کوشش کر کے اس رات اور اس دن کو ضائع نہیں ہونے دینا اس رات میں اس نفل نماز کو بھی ادا کرنا اس کے علاوہ بھی عبادات میں مشغول رہنا ہے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو انشاء اللہ عز و جلہ ہمیں بے شمار براکات ملے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہمارے پاس یہ ایک نیو تسبیح آئی ہے ذکر و اذکار کے لیے وظائف کے لیے یہ تسبیح بڑی ہی پیاری ہے آپ اپنے کسی بھی پیارے کو گفت کرنا چاہتے ہیں تو گفت کرنے کے لیے بھی یہ تسبیح بڑی ہی زبردست ہے پریمیم کوالٹی اس کے آپ فنیشنگ دیکھیں بڑی ہی زبردست ہے اور اس ڈیجیٹل تسبیح کے اندر ہمارے پاس 6 سے 7 کلر موجود ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے اس کے کلر بھی بڑے ہی پیارے ہیں اور سب سے مزے کی چیز اس تسبیح کے اندر بیڈز کی فیلنگ بھی ہمیں ملے گی عام تسبیحیں جو ہم استعمال کرتے ہیں تو اگر ہم اس تسبیح پر موو کرتے ہیں تو وہ تمام فیلنگز ہمیں اس میں ملیں گی اور یہ تسبیح بہت ہی لائٹ ویٹ ہے اگر ہم اس ڈیجیٹل تسبیح کے فیچرز کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں ریسیٹ کا بٹن بھی ملتا ہے آپ کو کبھی بھی ریسیٹ کرنے کی ضرورت پڑے تو اس بٹن کو پریس کریں اور آپ کی تسبیح ریسیٹ ہو جائے گی اور اسی تسبیح کے اندر LED کا اپشن بھی موجود ہے اور اگر اس کی بیٹری کی بات کی جائے ہائی کپیسٹی ہے لانگ لائف ہے ایزی ٹو چینج ہے اگر آپ کو کبھی چینج کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ گھر میں آسانی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں تو اگر آپ اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے اس تسبیح کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آرڈر کریں ہمارے ویٹس ایپ نمبر پر یا ہمارا فیس بک پیچ ہے مولوی دی دکان اس پہ جا کے اپنا آرڈر آپ پلیس کر سکتے ہیں سب سے بیسٹ اور آسان طریقہ آپ ہم سے ہمارے ویٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور اس تسبیح کو گھر بیٹھے حاصل کریں تو آئیے دوستو بلا تخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے بڑے ہی لا جواب عمل کی طرف لیکن ہر بار کی طرح آپ سے عرض کریں گے صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی جلدی اس ویڈیو کو اس عمل کو شیئر کر دیجئے ممکن ہے ہمارے شیئر کرنے کی وجہ سے ہمارے کسی مسلمان بھائی بہن تک یہ ویڈیو پہنچے وہ اس کو سنے دیکھیں اور یہ نفل نماز ادا کریں تو ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی بے شمار نیکیاں کامانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو آپ نے سستی نہیں کرنی جلدی جلدی اس ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے تو آئیے اب بالکل توجہ کے ساتھ اس نفل نماز کا طریقے کار سمجھ لیتے ہیں ہم نے بارہ ربی الاول کی رات یا بارہ ربی الاول شریف کے دن ممکن ہو تو غسل کر لیں غسل کر کے اس دو رکعت نفل نماز کو ادا کریں اگر ممکن نہ ہو تو وضو کے بعد آپ نے اس دو رکعت نفل نماز کو ادا کرنا ہے سب سے پہلے نیت سن لیجئے نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے آپ نے ویڈیو دیکھی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے اس دو رکعت نفل نماز کو ادا کر لیا تو آپ کی نیت بھی ہو گئی بہرحال اگر کوئی زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس طرح نیت کر لے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ دو رکت نفل نماز ادا کرنے لگا ہوں کرنے لگی ہوں اے میرے مالک و مولا اس دو رکت نفل نماز کی برکتوں سے ان مبارک گھڑیوں کی برکتوں سے مجھے ہمیشہ دنیاوی آفتوں سے محفوظ فرمانا بہرحال یہ میں نے اپنے الفاظ کے اندر بتایا آپ اپنے اپنے الفاظ کے اندر نیت کر کے اس دو رکت نفل نماز کو شروع کریں پہلی رکت میں ہم سب کو پتا ہے سنا پڑھی جاتی ہے سنا کے بعد سورة الفاتحہ سورة الفاتحہ کے بعد آپ کوئی سی بھی سورہ مبارکہ پڑھ لیں جی ہاں اس میں کوئی خاص سورہ مبارکہ مقید نہیں ہے کہ آپ نے یہ خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جو سورہ مبارکہ آپ کو آتی ہے جو آیت مبارکہ آپ کو آتی ہے آپ نے وہی پڑھ لینی ہے پڑھنے کے بعد رکو سجود میں جائیں اگلی رکت میں سورة الفاتحہ کے بعد پھر کوئی سی بھی سورہ مبارکہ پڑھیں رکو سجود ان دو رکت نفل نماز کو مکمل کریں سلام پھیرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بالکل توجہ سے سنیے تو جیسے ہی ہم دو رکت نفل نماز ادا کر لیتے ہیں پھر یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی پیارا نام ہے یا مہیمینو اے نگہبان دوبارہ سنیے بہت ہی آسان اسم مبارکہ ہے یا مہیمینو اے نگہبان تو اس اسم مبارکہ کو آپ نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے سو مرتبہ پڑھنا ہے ون ہنڈرڈ ٹائم اور جب آپ نے اس اسم مبارکہ کو سو مرتبہ پڑھنا ہے تو اول و آخر کم از کم تین تین مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی آپ کو صحیح آتا ہے آپ کا تلفز ٹھیک ہے تو آپ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے نہیں تو جو درود پاک آپ کو صحیح آتا ہے آپ کا تلفز ٹھیک ہے آپ نے وہی درود پاک پڑھ لینا ہے تو عمل بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے غسل نہیں کر سکتے وضو کے بعد دو رکعت نفل نماز ادا کرنی پورا طریقہ کار آپ کو بتا دیا گیا دو رکعت نفل نماز میں آپ نے نیت کر لینی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس نفل نماز کی برکتوں سے دنیاوی آفتوں سے مجھے محفوظ فرمائے پھر آپ نے وہی پر بیٹھے بیٹھے سلام پھیننے کے بعد وہی پر بیٹھے بیٹھے سو مرتبہ اللہ تعالی علیہ وآلہ کا اسم مبارکہ یہ پڑھنا ہے لیکن شروع میں تین مرتبہ درود پاک پھر درمیان میں سو مرتبہ یہ اسم مبارکہ پھر آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے تو جیسے ہی ہمارا عمل مکمل ہوتا ہے پھر آپ کے پاس ٹائم ہے تو دعا کر لیجئے اللہ تعالی علیہ وآلہ کی بارگاہ میں اپنے ہتھوں کو بلند کر کے آجزی اور انکساری کے ساتھ ممکن ہو تو رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں کوئی کام رکا ہوا ہے دکھ ہیں غم ہیں بیماریاں ہیں کرزداریاں ہیں کوئی بھی معاملہ ہے اس کے لیے دعائیں کیجئے اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی حضور پیش کیجئے کیونکہ یہ گھڑیاں بڑی ہی مبارک گھڑیاں ہیں اور پھر اگر آپ رات میں کرتے ہیں تو بارہ ربی العول شریف کی رات ہوگی دن میں کرتے ہیں تو بارہ ربی العول شریف کا دن ہوگا بڑے ہی ببرکت لمحات ہیں تو آپ جتنی دعائیں کر سکتے ہیں کیجئے گا انشاءاللہ عزوجلہ ہمیں بے شمار براکات ملیں گی ہمارے تمام بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے تمام پریشانیاں تمام غم دکھ تکلیفیں کرزداریاں ختم ہو جائیں گی بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ باقی رحمت سے با امید ہو کر اس عمل کو کرنا ہے تو دوستہ یہ تھا ہمارا آج کا عمل اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کوئی چیز میں آپ تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنے لیے اپنے عزیزوں اکارب کے لیے دوست احباب کے لیے دعائیں کروانا چاہتے ہیں تو اس کا بڑا ہی پیارا موقع ہوتا ہے ویڈیو کے نیچے جائیں کومنٹ بوکس کے اندر جس کے لیے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں جس حوالے سے بھی کروانا چاہتے ہیں وہ لکھ دے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی دوست احباب ہمارے کومنٹس کو پڑھتے ہیں وہ تمام ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اگر آپ مجھے سن رہے ہیں آپ کومنٹس نہیں پڑھتے ایک دوسرے کے لیے دعائیں نہیں کرتے تو آج سے نیت کر لیجئے کہ ہم کومنٹ بھی پڑھیں گے اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے دعائیں بھی کریں گے ممکن ہو تو ایک دعا یا کلمہ ہی لکھ دیا کریں اس سے ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کی حوصلہ افضائی ہوگی اور ہمارے لیے بھی دعائیں کرتے رہا کریں ہمیں بھی آپ کی دعائیں کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ